جہیند آپ دیکھ رہے ہیں باہو ایکسپریس اور میں ہوں آپ کے ساتھ راجندر رہنا اس سمیں کی جو لائف تصویریں آپ تمام درشکوں کے ساتھ پہنچانے کا ہم جو پریاز کر رہے ہیں اس سمیں جو مطالی شرما جو انترراسٹی اسطر پر فرسٹ ماؤنٹ ایوریسٹ جو ڈانس پرتی ہو گئی تھا جو انترراسٹی اسطر پر نیپال کے کارٹ وانڈو میں آئی جیت ہوئی تھی اس میں پارٹسپیٹ کرنے کے اوپران جو مطالی شرما نے وہاں سے سورن پدک حاصل کیا تھا اور دیش کا نام روشن کیا تھا جمو کشمیر کا نام روشن کیا تھا سندر وانی کا نام روشن کیا تھا آج وہی بیٹی سندر وانی کی مہان بیٹی اسمیں سندر وانی کے مکھا چوک میں پہنچی ہے اور اس کا بب سواگت یہاں پر سندر وانی کے جتنے بھی جو جہاں کے ساماجی لوگ ہیں گھنمانی لوگ ہیں یہاں پر پھولوں کے ہار لے کر اس بیٹی کا سواگت کرنے کے لئے یہاں پر ایک اتریت ہوئے ہیں لائیب تصویریں سندر وانی کے مکھا چوک کی آپ تمام درشک یہاں پر دیکھ رہے ہیں میتالی شرما اسمیں سندر وانی پہنچی ہے اور سندر وانی میں بب سواگت پھول مالاؤں کے ساتھ پوش برشا کر اس کا سواگت سندر وانی کی مہان بیٹی کا سواگت اسمیں سندر وانی کے مکھا چوک میں کیا جا رہا ہے آپ تمام درشک اسمیں جو تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں میتالی شرما اسمیں انتر راستی ستر پر پرتیوگتہ میں بھاگ لینے کے اوپرانت گولڈ میڈل جیتنے کے بعد آج سندر وانی کی درتی پر پہنچی ہے اور سندر وانی کے مکھا چوک میں اسمیں کافی سنکھیا میں جو لوگ جہاں پر ایک اتریت ہوئے ہیں بب سواگت میتالی شرما کا اسمیں سندر وانی کی درتی پر کیا جا رہا ہے کیوں نہ ہو کیونکہ دیش کا نام روشن کرنے والی جو مہان بیٹی انتر راستی ستر پر نیپال کے کارٹ منڈو میں کھیلی اور نرتی پرتیوگتہ میں چار دیشوں نے جہاں پر پارٹیسپیٹ کیا وہاں پر گولڈ میڈل لے کر سندر وانی سمیں پہنچی اور ہم اس سمیں اسی بیٹی کے ساتھ بات کرنے کا پریاس کریں گے یہاں پر سندر وانی کے مکھا چوک میں آپ لائی تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں میتالی جی سندر بڑی آپ پہنچی آپ کا بہت سواگز یہاں پر کیا جا رہا ہے کن شبدوں میں سندر بڑی کی جنتہ کا آپ یہاں پر دنیا بات کریں گے first of all thank you ڈتاو جی نمستے ٹھیک ہے ببارک ہو first of all thank you سب کو جو آپ لوگ یہاں پر گہدر ہوئے آپ نے ہی سیلیپریشن کے علاق لیول پر آکے سیلیپریٹ کیا ہم میری ویری تھانکفول ٹو سندر بڑی اور میرے سب سے پہلے ایم ڈی سر یہاں پر سپیشلی آئے یہ بہت اچھا فیل ہو رہا بہت اچھا تو انترستے ستر پر آپ کا چین ہوا آپ اس کا کریڈٹ کس کو دینے چاہیں گی کل بھی ہم نے آپ سے یہ سوال پہنچا تھا آئی سندر بڑی کی دھرتی پر آپ پہنچی ہیں سب سے بڑا شریف سب سے بڑی یوگدان آپ کو اس سٹیج پہ پہنچانے کا کس کا رہا ہرشنگیتن ہائر سکینڈری سکول کا اس کے بعد میرے ماما اور میرے مامو انکل سب لوگوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور آج جہاں بھی پاپا ہے ان کو میں بوروں گی تو آپ کے پاپا اس دنیا میں نہیں ہے اور یہ جو جیت کا شریعہ پاپا کو دینا چاہیں گی نم آنکھوں سے آپ اس سمیہ اپنے پاپا کو یاد کر رہی ہیں انترستے سر پر آپ پہنچی کس پرکار کا یہاں پر یہ سرکار تھی یہاں کا ایڈمیسٹیشن تھا آپ کو کس پرکار کا یوگدان کس پرکار کی سپورٹ رہی آپ کو یہاں پہ میں ڈی سی راجوری کو بہت بہت ہنگیو کرنا چاہوں گی اور چاہوں گی وہ آگے مجھے ایسے سپورٹ کریں اور میں چاہوں گی کہ ہرشنکیتن کو کہ آپ میرے جیسی اور میتالیاں نکالیں اپنے سکول سے کیونکہ بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں لوگ سب ڈانس کو نہیں میرے بولنے کے ڈنگ کو میرا بیہیو کرنے کو جس پرکار یہاں پر سرکار دعوے کرتی تھی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آخر کار بیٹیوں کے سامان کے لیے یہاں کا ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن آگیا ہے اور بھی جو بیٹیاں جو ٹیلنٹڈ ہیں جن کے اندر ہونر ہے ان کو تراشنے کے لیے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن آگیا ہے اور کیا سندیز دینا چاہیں گی جو کھلاڑی اس منچ پر پہنچنے کے لیے اگر آپ کچھ کر رہے ہو کچھ نہیں مل رہا تو نراش موت ہو کیونکہ جب ملتا ہے تو ایک بہت اچھی فیل ہے ایسی فیل آج سے پہلے کبھی نہیں آئی تو یہاں پر جتنے بھی جو ساماجیک دھارمک سنستاؤں کے جو پدادی کری ہیں یہاں پر چوگ میں ایک ادری کیا کہیں گی ایک سندر ونی کی بیٹی انتراشتری ستر پر کھیلی گولڈ میڈل لے کر سندر ونی کی درپی پر جندر جی سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی بدائی دیتا ہوں گی یہ آپ نے سب لوگوں بتایا کہ ہماری مطالی شرمہ جی جو سندر ونی کی ہیں یہ بہت بڑی بات ہے میں ان کے پریوار کو ان کو بھی بدائی دیتا ہوں کہ آج انہوں نے سندر ونی کا نام روشن کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے اور یہ خوشی کا پل ہے میں سب کو بدائی دیتا ہوں سب ہی سندر ونی کے واسیوں کو ان کے گھر والوں کو ان کے سٹاف کو ان کے پریوار کو اور سب ہی کو آپ کو بھی بدائی ہے کہ آج ہماری بیٹی نے سندر ونی کا نام بھی پورے انڈیا میں وارد ورش میں روشن کیا ہے سب سے بڑا کریڈٹ اس کے دوران جو ہرش نکیتن کے جو ایم ڈی ایم ڈی سا بھی یہاں پر پہنچے ہیں بیٹی نے آپ کا نام سب سے پہلے لیا اور کہا کہ ایسی اور بھی بیٹیاں نکالیں آپ کو اتنا بڑا کریڈٹ ملا انتر راستی سر پر سندر ونی نے نام روشن کیا دیش کی بیٹی نے نام روشن کیا کیا کہیں گے اس پر میں ایکس ایم ڈی ہرش نکیتن ایڈ پرزنٹ مائی سن انجنیر شان سرمائز ریز برانجن دیٹر انسیچوشن ہی دا ایم ڈی آو دی سنشن میں جب یہ بچی ایل کے جی نرسری میں ہمارے سکول میں ہرش نکیتن میں آئی یہ بڑی شہار تیلنٹڈ لڑکی اتنی تیلنٹڈ لڑکی کہ میں نے آج تک نہیں دیکھی یہ بولڈ بھی ہے اور بولڈ کے ساتھ ساتھ آئی تو یہ گولڈ گلڈ ہے اتنا گولڈ کٹھا کیا اس نے پہلے تسی لیبل پر ڈسٹ لیبل پر نیشنل لیبل پر اور آج انٹرنیشنل لیبل پر اس بچی نے یہ جو سندر بنی کے لیے کہ کیا میں تو کہتا ہوں اپنے دیش کے لیے یہ گورو ہے ہم اس کا جتنا بھکر کریں جتنا پروڑ کریں اتنا ہی کم ہے ایسی کوئی بات نہیں تو جس پرکار سے میتالی شرمہ کی اپنے پاپا کو یاد کر کے یہاں پر آنکھیں بھر آئی انترارشتی سطر پر کھیل کر آئی اور اگر پونا یہ انترارشتی سطر پر کھیلنے کے لیے جاتی ہے تو آپ کی اور سے کیا یوگدان کیا سپورٹ رہے یہ جیسا اس نے کہا کہ پہلی وار ہمارے ڈی سی صاحب نے اس کو بہت سپورٹ کیا میں تو کہتا ہوں پوری سندھ بنی کی جنتہ پوری پبلک ہم سبھی میں کہتا ہوں میں اپنے بیٹے عشان شرما کو کہوں گا ہرشن کی طرف سے جو بھی سپورٹ ملے گی اکنامی کلی اس کو کوئی بھی جرورت ہوگی ہم اس کو پروائیڈ کریں گے اور سندھ بنی کی جنتہ اس کے ساتھ میں کہتا ہوں دیش کی جنتہ اس کے ساتھ ایسے ٹیلنٹر بچے جس نے ہمارے انڈیا کو ری پرزنٹ کیا ہے اس کے لیے ہم ہر ہر حال میں اکنامی کلی جیسے بھی شوشلی ہم سب اس کے ساتھ پوری سندھ بنی کی جنتہ تو ایم ڈی جو یہاں کے جو ہرشن کیتر سکول کے ایم ڈی تھے انہوں نے کہا کہ بیٹی کے ساتھ تن مند دن سے کھڑے ہیں اور اگر پورا انتراشتی ستر پر کھیلنے کے لیے جاتی ہے تو اس کا جو خرچہ ہوگا اس کو ویر کرنے کے لیے ہرشن کیتر کا جو پورا ستت پر رہے گا کیا کہیں کہ ایک بیٹی سندھر وانی کی نام روشن کر کے لیٹی دیش دنے باپس دھنے وار ارجندر جی جے سندھر وانی کی دھرتی پہ جس پرکار سے انہوں نے کر کے دکھایا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہماری سب بیٹیوں کو اس سے پرہنہ لینی چاہیے کیونکہ ساتھ کنٹریوں میں سے کسی کو گولڈ میڈل لینا جی سندھر وانی کے لیے تو گرب کی بات ہی ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ سندھر وانی کے ساتھ پورے دیش کے لیے گرب کی بات ہے اس سے ہماری بیٹیوں کو اور پروسان ملے گا اور آنے والے سمیں میں اس پرکار کے میتالی جیسی بیٹیاں اور بھی نکلیں گی میں سر پرثم میتالی کے ماتا جی اور ان کے پریوار کو بدائی دیتا ہوں اور ساتھ میں جو ہرچ نکیتن کے ایم ڈی صاحب جن کا انٹری میں راتری کو بھی سن رہا تھا تو ان کی بھی جوگدان رہا ہے لیکن سر پرثم جو جتنا ان کی ماتا جی کا جوگدان رہا کیونکہ جس پتا جی کا سایا سر سے اٹھ جاتا ہے تو بیٹیوں کو اس پرکار کے سنسکار دے کر اتنے اونچی بلندیوں کے اوپر لے جانا چھوٹی بات نہیں ان کے لیے بہت 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 اچھا ان کا نیچر ہے اور اتنا بڑا انہوں نے اپلبدی آسل کی ہے کہ ہم سب گھورب ہو اور جو ہمارے ہرش نکیتن بہت اچھی کلچر آئٹمز کرتے ہیں بچوں کو بہت انکررز کرتے ہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں وہ ان چیزوں میں بھاگ لیتے ہیں اور ڈی سی رزوری بچیشکر بار بار میتالی نے بھی کہا اور میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ڈی سی رزوری جنہوں نے ہماری اس بچی کو پرساہیت کیا وہاں جانے کے لیے اور پرتی یکتہ میں انہوں نے حصہ لیا میں ان کا بہت حردک دنیواد کرتا ہوں ایسے ہی ہمارے بچوں کو انکررز کرتے رہے ہیں اور ان کو آگے بھیجتے رہے ہیں دیکھئے فرسٹ آفال میں سندربانی کی بیٹی مہتالی شرمہ کو کانگریٹس کرنا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے ٹیچرز کو ان کے پیرنس کو جنہوں نے اس مقام تک جانے میں ہلپ کی ہے ان سب کا دھنیواد کرتا ہوں اور مہتالی شرمہ کو بہت بہت موارک ہوار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سندربنی کا نام روشن کیا اور پبلک کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مہتالی شرمہ جیسا سب بننے کا پریاز کریں تاکہ سندربنی کی اور بیٹی نکل کے آگئے جائیں 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 کتن کے جو بھرتمان میں جو ایم ڈی ہیں جن کا بار بار کیا کن شبتوں میں آپ بتائی دیں گے دیکھو جی پہلی بات ہے جو یہ کر سکتی ہے اور میں کیا پتاؤ ہوں کہ پہلے پہلے بیسٹ بنگال تو میں بچوں کے ساتھ گیا تھا تو میں نے تب ہی بیٹا کبھی مت کرنا تم بہت دور جاؤ گے اور وہ آج اندھتیجہ سامنے ہے کہ اس نے انٹرنیشن اپنے انڈیا کو ریپرسنٹ کیا اور میں مت آلی اور جتنے بھی کولیگز ہیں سب کو یہ ہی بولوں گا کہ آگے اور بڑھنا ہے ابھی یہ بھی چیپٹر اوپن ہو ہے ابھی آگے اور نکل ہے ان کا لیول بہت آگے ہے جب میں بہت بہت بتائیو آپ تمام درشق یہاں پر تصویروں میں دیکھ رہتے اس میں سندربنی کی درطی پر مٹی تصویر نام روشن کیا سندر وڑی کا نام روشن کیا ویسے میں سندر وڑی کے مکھیا چوک میں پہنچیا اور کتنا بڑا جمعبڑا تمام لوگ یہاں پر جتنے بھی جو سیاسی لوگ ہیں جتنے بھی جو دھارمیک اور سماجک سنستاؤں کے جو پدادی کاری ہیں اس سمیں سندر وڑی کے مکھیا چوک میں اکتری تو ہو کر مطالی شرما کو بدائی دے رہے ہیں یہاں پر پھولو کے بکے دے رہے ہیں اور حاروس کے ساتھ پش برشا کے ساتھ یہاں پر بیتالی کا بب یا سواغت سندر وڑی کے مکھیا چوک میں ہو رہا ہے ملال آپ جوڑے ہیں بہو ایس پس ساتھ بیڈی جنالی سچین عنا کے ساتھ بہو ایس پس کے لیے میں راجندر عنا